سبت لاہور میں نیازی اٹے کے سامنے فیصل مورس پر ہوں جہاں ہم پچھلے سال حیدر آباد کا سفر کر رہے تھے اور ابھی مجھے جو ہے اسلام آباد جانا ہے اور ٹکٹ جو ہے وہ ایکانومی کے نیزے بلکہ مجلس کلاس کے اندر جو ہے جو ہے جو جانا پڑے گا آواز کا آئیو رہے گا کہ یہاں پہ رشتی ہو رہے اور شور بھی بہت آگا ہے ابھی مجھے پندلہ منٹر کا ٹائم دیا گیا اور خسنے بھائی کے تفسوس سے میں نے ٹکٹ ہوئے سامنے رشت دیکھ سکتے ہیں اچھا خاصا جو ہے یہ رشت چل رہا ہے تو اس نے بھائی کے تفسوس سے مجھے یہاں پر بزنس کا مل جائے گا ٹکٹ انشاءاللہ تو میں تلہ سے یہاں پر تھوڑا پر سکون ہوں پھر انشاءاللہ سفر میں کنجیلیو کریں گے اسلام آباد is waiting for me بھائی الحمدللہ سیٹ ہماری ہو گئی ہے کنفرم سر اپنی منا رہو سر آپ کی میرے بانی علاو نہیں آتا میرے بانی آتا آپ کی میرے بانی علاو نہیں آتا اوپر سے وائللیس آئی ہے تمہیں اچھا سین پر سین ہو تو یہ بھی سین ہو جاتا ہے کہ ہم سوچیں کہ بیک کیمرہ چل رہا ہے مگر فرن کیمرہ چل جاتا ہے خصوصی طور پر جو ہے میں فیسل موورز کے یہ اڈے سے باہر آئے ہیں کیونکہ انہوں نے مجھے سیکیورٹی ریزن کی وجہ سے منع کر دیا ویڈیو گرافی کرنے سے اور اس دفعہ بھی ہم محروم رہیں گے پوری بس کا ویو دکھانے سے باقی میرے جو ٹھیکٹ ہوں بڑی مشکل سے ہوئے کیونکہ میں اپنا انائیسی کارٹ جو ہے گھر پر بھول گیا ہوں رکھا تھا کپیز رکھ لی اوریجنل بھول گیا گاڑی میری نکلے گی بارہ دس پر باقی مجھے جو ہے اب واپس جانا ہے کیونکہ یہاں پر کھڑا رہوں گا تو گاڑی نکل جائے گی آپ سے سفر کے اندر ملاقات کروں گا میں اور فیسل موورز کو کیا گئے انہوں نے پھر سے سین کر دیا میرے ساتھ ابھی جو ہے میں بس کے اندر داخل ہو گیا ہوں باہر سے بھی مجھے ویڈیو گرافی کی اجازت نہیں ملی نہ اندر آتے ہوئے ملی البتہ میں بیٹھ کر اپنے آپ کی بنا سکتا ہوں اپنے سامنے کی بنا سکتا ہوں تو میں آپ کو انسائیڈ ویو اس کا دکھاتا ہوں فیسل موورز بزنس گلاس لاہور ٹو اسلام آباد سیونٹین ہنڈرڈ کا اس کا ٹکٹ ہوا ہے یہ اس کا جو ہے انسائیڈ ویو ہے اس میں لاس ٹیم جو ہم حیدر آباد گئے تھے اس میں چھوٹا ٹیبلیٹ تھا اس میں ٹیبلیٹ بڑا ہے اس سے خوشی ہوئی البتہ اس کی جو سیٹس ہیں وہ ابھی بھی یہ لوکنگ سسٹم میں ہیں مینوال سیٹس ہیں ہائیڈولک سیٹس نہیں ہیں اور وینڈو سائیڈ مجھے ملا ہے اس کا الحمدللہ اور اس کے اندر جو ہے وہ ایک سائیڈ جو ہے وہ سنگل ہوتی ہے اور ایک دول سائیڈ ہوتی ہے تو میں دول سائیڈ کے اوپر ہوں لے گ سپیس بھی جو ہے وہ اچھا خاصا ہے باقی میرے سلیپرز کی جو میچیں گے وہ اچھی ہو رہی ہیں میرے کپڑوں کے ساتھ جب بھی تو بہتر ہے کہ آپ نورمل ڈریسنگ میں آئیں تو مناسب رہتا ہے چھیک ہے اس کا سیٹنگ وگیرہ میں دیکھتا ہوں کیا کہ اس کی فنشنیلیٹی ہے وہ ہوں گے جو اس میں نورمل ہی ہوتی ہے میں نام نہیں رہنے چاہتا چیزوں کا سیڈ بھی مناسب ہے جھگہ بھی اچھی ہے اور انسائیڈ بیو اس سے زیادہ نہیں دکھاؤں گا اور یہ کمپلیمنٹری ہے ان کا تکیہ سر کے نیچے لگائیں یا اس کو گود میں رکھیں کچھ رہے گیا ہو تو کمینٹس میں پوچھ لی جئے گا اور سفر جو ہے وہ بارہ دس پر شروع ہونے والا ہے تو ٹائم جو ہے وہ تقریباً ہو گیا ہے جس میں سواری کمریلیم ساہیڈ کیا بیش کس کا بابانے ہو لینا تھی اور بیش کم سوکر پر اپنی طرف راکھر صاحب ہیں بارسل سواتین عزرات اسلام علیکم حافظ محباس سربیس کے جانب سے کوئی خشام دید کہتے ہیں اب ہرسی براستہ مہترمی نابل پڑے اسلام آباد کے لئے روان ہو چکے ہیں آئے گئے سپر انشاءاللہ چہر کے ڈتیس ترڑکہ ہوگا قبض باکستان کی قوانین کیمتابق بس میں سے گنوش میں نہیں یکیر مانو جب بس میں سوارتہ مجال مجھے اس محترمی کی کوئی بات سمجھ میں آئی ہو سوائے چند ایک لفظ ہوگا اسلام آباد کے اندر مجھے اپنے کچھ پرسنلی کام ہے کچھ انٹرنیشنل اسلامی یونیورسٹی کا وزیٹ کرنا ہے مجھے ایز ای بیچلر لائف کیونکہ میرا ارادہ ہے کہ آگے کی پڑھائی جو ہے وہ میں اسلام آباد میں کنٹینیو کروں اپنے ایم فلکی اللہ تعالی میرے لیہ آسانی کرے آپ بھی دعا کیجئے گا کہ میرے لیہ آسان ہوں کیونکہ اپنے گھر سے اپنے کمفرٹ زون سے نکلنا یہ انتہائی مشکل کام ہے میرے لیے پہلے تو نکلنا آسان تھا لیکن اب جو ہے وہ ایک عادت سی ہو گئی ہے نا تو اس کو بھی اپنے آپ کو چیلنج کرنا ہے تو میں اجتماع میں اس لیے آیا تھا کیونکہ اجتماع کی اندر انسان اپنے کمفرٹ زون کو ایکسٹریم لیول پہ چیلنج کرتا ہے خیر بیچلر لائف کا اتنا کوئی شو نہیں ہے پھر اسلام آباد جیسا شہر تو دل تو لگی جائے گا ابھی مجھے یہ فکر ہو گی کہ میں واپس گھر جاؤں گا تو کیا بنے گا کیونکہ میں نے اسلام آباد ابھی تک دیکھا نہیں ہے لاس ٹائم جب میں حیدر آباد آئے تھا لاہور سے تو ایک ہفتے تک تو میں سن ہوا تھا مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ ہو کیا رہا ہے میں آگ آنگیا ہوں تو اب اسلام آباد دیکھ کے دوبارہ گھر جانا یہ اچھا سودا نہیں ہوگا خیر دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ آسانی فرمایا انشاءاللہ ہمارا سفر بھی آسان ہو ہماری پڑھائی بھی آسان ہو ہماری منزل بھی آسان ہو ابھی ہمارا تقیبت دس منٹ کا سٹاپ ہوا ہے یہ کوئی بہرہ کے نام سے سٹاپ ہے اور اسلام آباد اور لاہور کے مد لگتا ہے یہ تو یہاں پر میں ذرا فریش ہوں گا نماز پڑھوں گا ظہور کی اور کافی اچھی جگہ ہے کافی سارے ریسٹورنٹ بھی ہیں یہاں پہ برینڈڈڈ اچھورنٹ بھی ہیں اور پھر آپ کو پتا ہے نا پنجاب تو بھائی پنجاب ہے بندہ جائے کہاں اور کہاں نہ جائے یہ ہماری بس تھی سامنے خبیس وہاں تو یہ سوری وہاں یہ جو ہے مجھے ویڈیو گرافی کرنے کی اجازت نہیں دے رہتے مگر اب ہمارے پاس ہر طرح کی سہولت ہے یہاں پہ ان کی بدماشی نہیں چلے گی یہاں پہ صرف باپ کے بھائی کی بدماشی چلے گی ایک عدد چائے جو ہے وہ پات چکی ہے اور یہ کپ گرے گا تو نہیں جناب آپ کا نہیں گر گا اس کو ایسے ہینڈل کرنا ہوگا اب اس کو لے کر جانا اپنے ساتھ یہ بھی ایک مہارت کا کام ہے ہمارے پاس دو تین منٹ کا سٹے دے گیا تو میں نے سوچا کہ ایک کپ چائے لے لیا جائے تو زیادہ مناصلی پہ اور اچھا یہاں پر سٹے ہو گیا لازم ٹائم تو تو بہت بری حالت ہو گئی تھی میری اور میری وجہ سے جو ہے نا گاڑی رکوا ہی تھی میرے لاہور سے جب میں ہیدر آباد جا رہا تھا تو یہ میرا فرس ٹائم ہے میں اسلام آباد پہلی دفعہ جا رہا ہوں اور آج سے پہلے میں کبھی اسلام آباد نہیں آیا تو اللہ کرے ہمارا سفر اچھا رہے اور میرے لیے آسانی بھی ہو کیونکہ میری آگی کی پڑھائی کا جو میں سوچ رہا ہوں وہ اسلامی انٹرنیشنل یونیسٹی سے میرا انفل کرنے کا ارادہ ہو رہا ہے وہنے بھی تو وہاں پہ اور بھی یونیسٹیز ان عمل ہے اور دو تین یونیسٹی اور بھی ہیں تو دعا کیجئے گا آپ لوگ بھی کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے آسانی کرے اور یہ سطح آسان رہے اور ہماری پڑھائی کا سلسلہ جو ہے وہ یہاں پر گزرے پیچنل لائف کے دو دن میں گزار کر دیکھوں گا کہ ہاں بھئی میں گزار سکتا ہوں ہی نہیں اور نہ گزارنا تو پڑے گا کیونکہ علیم کو سب کچھ دو گے تو علیم آپ کو کچھ دے گا لگتا ہے اسلام آباد کی خوبصورتی شروع ہو چکی ہے موسیقی 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 روڈ چیک کریں یار کیا نظارہ ہے یہاں کا میرے پاس ڈرون نہیں ہے اور میں اڑا بھی نہیں سکتا تھا کیونکہ کیپیٹل میں ڈرون اڑایا تو میں کیپیٹل ہو جاؤں گا ویسے ایک بات ضرور ہے اسلام آباد کو بڑا چن کے کیپیٹل رکھا ہے بہت ہی خوبصورت نظارے ہیں یہاں کے موسیقی ویسے ان پہاڑوں کو دیکھنے کے بعد میں نے ایک بات کا بخوبی اندازہ لگایا کہ جن کے پہاڑوں پر اتنی گرینری ہے ان کے اصل شہر میں کتنی گرینری ہوگی اور یہ بات واقعی اسلام آباد دیکھنے کے بعد ثابت ہوئی اسلام آباد میں انتہائی قسم کی آلہ درجی کی گرینری مطلب ایسا لگتا ہے جسے ہر پتے کو روزانہ کوئی دھو رہا ہے اور اس کا ایک کلر ہی الگ ہے اس کی ایک فیلنگ ہی الگ ہے وہاں کی گراس وہاں کا منظر وہاں کے نظارے ٹوٹل نیچر کو جو ہے نیچر قدرتی مناظر کو جو استعمال کیا گیا ہے وہ بہت شاندار بہت لا جواب پہاڑ بھی پورے کے پورے ایسا لگتا ہے جیسے گرینری کی چادر اوڑے آرام سے ایک پرسکون کی افیت میں ہے موسیقی 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 موسیقی